بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر ناصر و معین و صل اللہ علیہ وسیدنا و نبینا محمد و عالیت طاہرین سورہ بکرہ کے وجہ تسمیہ آپ کی حدمت میں بیان کرنے کی ساتھت حاصل کی آج مزید کچھ سورہ بکرہ کے متعلق عرائز آپ کی حدمت میں پیش کروں گا تو سب سے پہلی چیز سورہ بکرہ کے پڑھنے کی فضیلت کیا احمد اطہار علیہ السلام نے ہر صورت اور جوز قرآن کے متعلق اپنے ارشادات ارشاد فرمائے ہیں تو سورہ بکرہ کی اپنی ایک فضیلت ہے روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا من قرآن البکرہ تو آل امران جا یوم القیامت تزلانہی علا رأسہی مثل الغمامتین اور مثل الغیابتین حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بکرہ اور سورہ آل امران کی تلاوت کرے قیامت کے دن وہ آئے گا درآن حالانکہ یہ دو صورتیں اس کے اوپر بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی جس وقت اتنی گرمی دھوپ اور بہت زیادہ ایک وحشتناک منظر ہوگا اور لوگ لباو الحمد کا سایہ تلاش کر رہے ہوں گے اس وقت یہ صورتیں سایہ کر کے آ جائیں تو گویا کہ رحمت خدا کے دو سایہ اس شخص کے سر پر موجود ہوں گے لہٰذا سورہ بکرہ کی تلاوت ایک بہت بڑا عجر و ثواب رکھتی ہے دوسری روایت حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے ہے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام چہارم پیغمبر اکرم سے نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من کرا اربع آیات من اول البکرت و آیت کرسی و آیتین بعدہا و سلاس آیات من آخرہا لَمْ يَرَا فِي نَفْسِهِ وَمَا لِهِ شَيْئًا جو شخص سورہ بکرہ کی پہلی آیات چار آیات پڑھے آیت القرصی کی تلاوت کرے اور آیت القرصی کے بعد والی دو آیات پڑھے اور سورہ بکرہ کی آخری تین آیات پڑھے تو اس کی زندگی میں کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جو اس کے لیے عذیتناک ہو تکلیف لینے والی ہو تو اس کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی نہ تو اس کی جان میں کوئی نقصان ہوگا نہ اس کے مال میں کوئی نقصان ہوگا اور شیطان اس کے قریب نہیں جا سکے گا اور سب سے بڑا تحفہ جو ملنے والا ہے اگر اس نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے تو قرآن اس کو نہیں بھولے گا قرآن اس کو یاد رہے گا سلوات پڑھیں محمد والے محمد تحضیب الاحکام میں روایت ہے کہ ایک شخص حضرت احمد مومنین علیہ السلام کی حتمت میں آذر ہوا اور اس نے خود اقرار کیا اقرار کس بات کا کیا کہ میں نے چوری کی ہے دیکھیں علیہ کے سامنے کس کی منزلت ہے کس کا مقام ہے ہر ایک شخص کی کوئی ڈگری ہوتی ہے تعلیم کے میعار پر اس کو فضیلت دی جاتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک چور آتا ہے جو خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا اتقرع شیم من کتاب اللہ کیا کچھ کتاب خدا میں سے بھی تجھے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا تو اس نے کر ارز کی نعم سورة البکرہ ہاں میں نے سورہ بکرہ یاد کی دی تو وہ علی جو عدالت میں اتنے سخت تھے اپنی حدود خدا کو جاری کرنے میں اتنے سخت تھے ارشاد فرماتے ہیں قد وحب تو یدکا لسورة البکرہ میں نے تیرا ہاتھ تجھے معاف کر دیا حبہ کر دیا سورہ بکرہ کی وجہ سے کیونکہ تُو سورہ بکرہ کا عالم ہے لہٰذا میں تیرے اوپر چوری کی حد جاری نہیں کرتا تو انپر لوگ بھی تو وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے علی کے سامنے قرآن کی حدود کو جاری کرنے کے بارے میں کسی نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا یہ ہمارے محکمرانوں کے لئے بھی ایک نصیت ہے ہم سب کے لئے ایک نصیت ہے کہ عام آتمی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب علی کے سطرے سے دیتے ہیں اس نے اشحص کھڑے ہوئے اس نے اعتراض کیا کہ یا میرے المومنین کیا آپ حدود الہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں حضرت نے چوری کی حد جاری نہیں کی تھی تو اس نے کیا کہ آپ حدود الہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو عامیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس کی کیا کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں حضرت نے فرمایا چونکہ تجھے حدود الہی کا پتہ نہیں ہے تو نے کم از کم کتاب الحدود ہی پڑھ لی ہوتی تو تجھے یہ پتہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص خود آ کر کسی گناہ کا اقرار کرے تو امام اور حاکم وقت کوئی حق حاصل ہے چاہے تو اس کو ماف کر دے چاہے تو حد جاری کرے اور اگر اس کے خلاف گواہ قائم ہو جائیں تو پھر امام کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے اوپر حد جاری نہ کرے چونکہ اس شخص نے خود اقرار کیا ہے اور میں تشویق کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے لہٰذا میں نے اس کو ماف کیا ہے تو اس وجہ سے کہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں میں نے چوری کی ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد جا ایک اور روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ ایک دن ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت کے اوپر اور آ کر ارز کی ان اللہ یبشرک بسورتین لم یعتہا نبیاں قبلکا اللہ تعالیٰ آپ کو دو سورتوں کی بشارت دیتا ہے جو پہلے کسی نبی کے اوپر نازل نہیں ہوئے کون کون سی فاتحة الكتاب وخواتیم سورت البکرہ سورہ بکرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے سوائے پیغمبر اکرم کے کسی اور کے اوپر اس کے آفتان نازل نہیں ہوئے اسی طرح سے تفسیر ہے منصوب ہے حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی طرف اب ممکن ہے کہ امام کی ہو یا نہ ہو اس کے متعلق علماء بھی تک فیصلہ نہیں کر سکے لیکن منصوب بے امام ہے تو اس میں ہے کہ سورہ بکرہ اور سورہ آل امران کو یاد کرو کیونکہ ان کا لے لینا برکت ہے اور ان کو چھوڑ دینا حسرت کا سبت ہے یعنی قیامت والے دن جب لوگوں کے پاس سورہ بکرہ کی تعلیم ہوگی سورہ آل امران کی تعلیم ہوگی اور اگر کسی کے پاس یہ موجود نہیں ہوگی تو وہ حسرت کرے گا کہ اس کو اتنا انام مل رہا ہے اور مجھے جو ہے اس بدلے میں کچھ بھی نہیں مل رہا تو یہ فضائل ہیں سورہ بکرہ کے اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور روایت ہے من قرآ من صورت البکرہ تے اشر آیاتن سورہ بکرہ سے جو دس آیات پڑھے لم یرا فی مالہی وولدہی شیئن یسوءہ حتی یسوہہ یعنی رات کے ٹائم اگر کوئی دس آیات سورہ بکرہ کی پڑھ لے اور سو جائے تو رات پوری امن کے ساتھ گزارے گا نہ تو اس کی جان کوئی نقصان ہوگا نہ اس کی مال کو نقصان ہوگا اور نہ ہی اس کی اولاد کو کوئی نقصان ہوگا تو یہ ایک فضیلت ہے جو سورہ بکرہ کے متعلق بیان لی ہے سورہ بکرہ مبارکہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے اور بسم اللہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں اگرچہ کہ بسم اللہ کی جتنی تفسیر بیان کی جائے وہ کم ہے اور بیان نہیں ہو سکتی جس کے متعلق حضرت امن المومنین کی احادیث اس وقت بیان کی گئی تھی کہ حضرت نے ایک ایک حرف کے بدلے میں فرمایا تھا کہ اگر میں اس کی بائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنے لگوں تو چالیس یا ستر اونٹوں کے بار کا وزن ہو سکتا ہے اور بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی یہ تو تھا امیر المومنین علیہ السلام کی تفسیر اور حضرت کا علم ایک غیر معصوم مفسر قرآن نے بسم اللہ کی تفسیر میں انیس جلدیں تفسیر لکھی ہے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیونکہ بسم اللہ کے انیس حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے میں ایک جلد تفسیر لکھی ہے تو قرآن اتنا گہرا ہے اتنے اس کے اندر راز اور عموض ہیں کہ جن کو انسان جتنا بیان کرتا چلا جائے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں تو دوسری آیت جو کہ شروع ہوتی ہے وہ ہے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں نا سورہ بکرہ کی ابتداء یہاں سے ہوتی ہے ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً اٹھائی سورتوں کی ابتداء میں موجود ہیں بلکہ انتیس سورتوں کی ابتداء میں موجود ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں حروف مقتعات یعنی ان کا اپنے ماں قبل و ماں بعد کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اس کے متعلق جو تفسیری نظریات گزرے ہیں وہ تقریباً بیس سے زیادہ ہیں کہ ان حروف کی کیا تفسیر ہے ان کا کیا معنی ہے اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے کوئی ایک راز ہے جس کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جن کو اس کا علم دیا گیا ہے ہمیں نہ اس کا علم دیا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو جانتے ہیں آج تک میں جو اس کے متعلق بیان کرتا تھا وہ یہی تھا کہ کمپیوٹر میں اگر مختلف فائلیں ہوں اور ان کے اوپر پاسورڈ لگا دیا جائے تو جب تک وہ پاسورڈ نہیں لگتا تو وہ فائل نہیں کھلتی تو یہ قرآن کے پاسورڈ ہیں تو میں تو یہ سمجھا تھا لیکن تحقیق جو تازہ ترین تحقیق موجودہ مفسرین حضرت عیت اللہ العزمہ مکارم شیرازی اور حضرت عجت الاسلام محسن قرآتی دامت برکاتہ امہ نے ارشاد فرمائی اور کرینے کیاس بھی ہے اور اسی کی تائید سید سبزواری نے بھی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حروف مقتعات یہی حروف تحجی ہیں الف ہے لام ہے میم ہے یعنی حروف تحجی ہیں حروف تحجی کیا ہوتے ہیں جن سے کلمات مرکب کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید کے یہ جو حروف ہیں یہ یہی حروف تحجی ہیں اور اللہ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ اے عرب کے لوگو اے مسلمان و غیر مسلمان میں نے انہی حروف کے ساتھ قرآن مرکب کیا ہے آپ میں اگر طاقت ہے تو ایک صورت اس جیسی بنا کر لیا ہو اور اگر صورت نہیں بنا سکتے تو دس آیات بنا کر پیش کر دو لیکن جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک بلکہ قیامت تک یہ دعویٰ قرآن کا موجود ہے بڑے بڑے پڑے لکھے عرب لوگ آئے عدبیات عرب جاننے والے آئے پروفیسر آئے پی اے ڈی لوگ آئے بہت بڑے عربی دان حضرات آئے لیکن کسی کو قرآن جیسی ایک آیت بنانے کی بھی جرت نہ ہوئی تو گویا کہ یہ الف لام میم ایک موجزہ ہے اور قرآن کی تحدی فی القرآن اس کو کہا جاتا ہے تحدی یعنی مبارز طلب کرنا اپنے مد مقابل کو بلانا کہ آؤ اگر آپ میں جرت ہے تو ایس جیسا بنا کر لے آؤ تو یہ الف لام میم ہمیشہ کے لیے سند ہے کہ قرآن موجزہ ہے اور کوئی اس سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا مثلا ایک مثال آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ یہی لوہہ ہے یا لکڑی ہے اس سے مختلف ہنرمند جو ہیں وہ مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق حتیٰ کہ جہاز بنانے والا بھی تو کوئی مہندس کوئی انجینئر ہے جس نے اسی لوہے سے جہاز بنا لیا ہے لیکن ہم جو کہ لوہے کا کام نہیں جانتے تو ہم اس سے کچھ بھی نہیں بنا سکتے اسی طرح سے لکڑی کے مختلف انکار لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں وہ لکڑی سے مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں تو جو اس کام کو نہیں جانتا ہوتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو چونکہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم مولے کے اوپر ایک تعمت یہ تھی کہ یہ قرآن حضرت کی اپنی طرف سے لائے گیا ہے کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ اس نے خود بنا لیا ہے تو اس کا جواب خدا انہیں مطابق نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ حروف کا مرکب ہے ہم نے تو اس کو قرآن جیسے عظیم مطالب کے اوپر مشتمل کلمات منا کر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اگر آپ میں یہ جرت ہے تو آپ ایک دس آیات پیش کر دیں اور اگر دس آیات پیش نہیں کر سکتے تو ایک صورت پیش کر دیں لیکن اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن جیسا کوئی ایک حرف اور ایک کلمہ بھی بنا کر پیش کر سکے تو یہ ایک عظمت ہے حروف مقتعات کی جس کو موجودہ محققین نے پیش کیا ہے اسی نظریہ کی تفسیر عیمہ حدا علیہ السلام کے فرامین سے بھی ملتی ہے مثلا ایک حدیث ہے حضرت امام علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا قرآش اور جہود جھوٹ بولتے ہیں کس کے متعلق بالقرآن قرآن کے متعلق اور انہوں نے کیا کہا تھا وہ کہتے تھے حاضر صحرم مبین نعوذ باللہ یہ جادو ہے پیغمبر اکرم جادوگر ہیں اور یہ جادو کا ایک کرشنا ہے اور یہ بنا کر پیش کر دیا ہے جو سنتا ہے اس کے اوپر صحر اور جادو ہو جاتا ہے فَقَالَ اللَّهِ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ صحر ہوتا تو اللہ اس طرح سے ارشاد نہ فرماتا اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے حروف مقتعات سے شروع ہو رہی ہے اور یہ بابرکت کتاب ہے آگے خود اس کی تفسیر کرتے ہیں فرمایا کہ اے یا محمد حاضر کتاب اللذی انزلتوہو الیک حروف المقتع اے میرے پیارے حبیب یہ جو کتاب میں نے تیرے اوپر نازل کی ہے یہی حروف کا مجموعہ ہے حروف مقتعات کا مجموعہ ہے اللَّتِ مِنْحَا عَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيمٌ ان حروف مقتعات میں سے کیا ہے عَلِفْ لَامٌ مِيمٌ ہے وَهُوَ بُلْغَتُكُمْ وَحُرُوفُ حِجَائِكُمْ یہی حروف تحجی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں فَعْتُو بِمِسْلِهِ اِنْكُنْكُمْ سَادِقِينَ اگر عرب لوگ سچے ہیں تو اس جیسا آپ بھی ایک قرآن بنا کر پیش کر دیں لیکن وہ چونکہ چھوٹے تھے اپنے دعوے میں تو آج تک قرآن تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے لیکن کسی کو جرورت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن جیسا کوئی بنا کر پیش کر سکے دوسری حدیث حضرتِ علی بن موسر رضا علیہ السلام سے ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ انزلَ حَاذَ الْقُرْآنَ بِحَاذِهِ الْحُرُوفِ یعنی اللہ تعالی نے قرآن کو انھی حروفِ تحقی سے بنا کر پیش کیا ہے اللَّتِ يَبْدَوْ وَلَهَ جَمِعُ الْعَرَدْ جس سے ابتدا ہوئی ہے اور تمام عربینی حروف کو استعمال بھی کرتے ہیں سُمَّقَالَ اور پھر حضرتِ امام میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَعْتُو بِمِثْلِحَاذَ الْقُرْآنَ اگر جن و انس مل کر بھی اکٹھے ہو کر بھی اس جیسا قرآن پیش کرنے کی جرت کریں تو اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے یعنی فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے جن بھی مل جائیں انسان بھی مل جائیں جتنے زویل اکول ہیں سب اکٹھے ہو جائیں تو قرآن جیسا وہ قرآن پیش کرنے سے کیا ہیں قاسر ہیں تو تفسیر اصل کیا تھی کہ یہ الْقِلَامْ مِم جو ہے حروف مقتعات میں سے ہے اور اس سے مراد حروف تحجی ہیں اس کے علاوہ تیسری دلیل جو اس سے مراد حروف تحجی ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن بجید میں چوبیس مقامات پر جب حروف مقتعات بیان ہوئے ہیں تو اس کے فوراً بات جو ہے وہ کتاب یا قرآن کا ذکر آیا ہے مثلاً ابتداء میں کیا تھا الْفْ لَا مِمْ ذَلِقَ الْقِتَابِ اسی طرح سے دوسرے مقامات پر بھی کیا ہے یا قرآن کا ذکر ہے یا کتاب کا ذکر ہے یعنی خدا ونمطال یہ بیان سرمانا چاہتا ہے کہ میرے یہ پاک و منزہ کتاب جو ہے یہ حروف تحجی سے مرقب ہے اور انہی حروف تحجی کی وجہ سے میں نے اس کو بنایا ہے لہٰذا چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ حود میں آیت ہے الْفْ لَامْ رَا کتابٌ اُحْکِمَتْ آیَاتُهُ سُمَّ فُسِّلَتْ مِنْ لَدُنِنْ حَكِيمٍ خَبِيرٌ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں اور پھر اس کی تفصیلی آیات ہیں جو کہ حکیم و خبیر کی طرف سے آئی ہیں اسی طرح سے سورہ نمل میں ہے آسین تِلْقَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہاں پر بھی کس کا ذکر ہے حروف مقتعات کے بعد کتاب کا ذکر ہے تیسرا مکان سورہ لقمان میں ہے الْفْ لَامِينُ تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ یہاں پر بھی کس کا ذکر ہے حروف مقتعات کے بعد کتاب کا ذکر ہے یعنی خدا یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے جو مجموع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ حروف تحجی سے ہے اور میں نے حروف تحجی سے یہ کتاب بنائی ہے تو آپ میں اگر جو رہتا ہے تو آپ بھی بنا لیں جو لوگ سو رہے ہیں ان کے لئے ایک مرتبہ باوازِ بلند صلاوات چوتھا نمونہ سورہ آعراف کا ہے ظاہر ہے قرآن کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو نیند تو آنی ہے ارشاد ہے یہاں پر بھی کس کا ذکر ہے حروف مقتعات کے بعد لفظ کتاب کا ذکر ہے یعنی کتاب اور قرآن انہی حروف تحجی کا مجموعہ ہے اور ان انتیس صورتوں میں اس کے علاوہ کہ سریعاً قرآن کی الفاظ موجود ہیں یہ انتیس صورتیں اپنی باوازِ بلند اپنے مبارز کو طلب کر رہی ہیں اور قیانمت تک اپنا دعویٰ کر رہی ہیں کہ اگر کسی میں جرت ہے تو اس جیسا قرآن پیش کرو لیکن نہ کسی میں جرت تھی اور نہ ہو سکتی ہے اور قرآن پیغمبر اکرم کا موجزہ ہے جب سے نازل ہوا ہے اسی طرح سے موجود ہے نہ اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے اور نہ کسی کی جرت ہے کیونکہ اس کا محافظ خداوند مطال ہے ابتدا سے لے کر آج تک اسی شکل میں موجود ہے لہٰذا یہ ایک موجزے کے اوپر دلالت ہے اور گویا کہ تحدیف القرآن کے اوپر اس کی بہترین دلیل ہے لہٰذا حروف مقتعات کی متعلق اگرچہ کہ یہ ایک پہلو ہم نے بیان کیا ہے کوئی لازمی نہیں کہ حرف آخر ہو یہ ایک تحقیق ہے علماء کی جو آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حروف تحجی جو ہیں وہ موجزے کے اوپر دلالت کر رہے ہوں کہ انہی حروف سے ہم نے قرآن کو بنایا ہے اگر آپ میں جرت ہے تو آپ انہی حروف کو اکٹھا کر کہ قرآن بنا کر پیش کر دیں لیکن ان کے اندر یہ جرت موجود نہیں ہے مل کر سلوات پر